اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سمینہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ باقی بھی سب ٹھیک ہے جو میری آبا جی ماشاءاللہ حاشر ہاں اپسٹ ہے لگتا کہ کوئی ایک ایک نہ ایک کوئی قربانی کا بکرہ جو ہے وہ بن رہا ہے ماشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف کے دو اشار پڑھتے ہیں کھڑے ہوکے پڑھتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور پھر کلاس کا آغاز کرتے ہیں سلم دا بیکا خیر خلق کل حیمی اولا یا صل دائیم آبادا آلا حبیب بیشتا خیر خجدی کل حیمی موحممد سیدو الکونین ساقالین موحممد سیدو الکونین و ساقالین والفاری قینی من عرب و من عجامی مولا یا صل و موحممد موحممد باہدان آلا حبیب موحممد باہدان و موحممد و موحممد ساقالین آتو موحممد اچھا آن لائن کوئی نہیں ہیمی تشریف رکھے ماشاءاللہ اللہ مسرف راس اب نہیں پہنچے تو آج تو ان کا کیک بھی کاٹنا تھا اور جویری بھا جی کیک لے کے آئیے تو کہاں آئے وہ یار پتا کرے ان کا کیا نہیں وہ تو چلیں ٹھیک ہے کل ہے لیکن کل ہو سکتا ہے میں نہ ہوں شام کو میں کلاس کل صبح کے ٹیم پڑھاؤں گا تو یہ possible ہے تو چک کر لیں اگر وہ آ سکتے ہیں تو علامہ آمد بھائی چک کر لیں بیٹھیں تشریف رکھے کوئی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرا انتظار کیا میں یقین مانے کہ میں تڑپ رہا تھا کہ ابھی پہنچ جاؤں اور تین بجے میں گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا وہاں سے صبح ناشتہ کیا اور پہنچا بھی لیٹ چونکہ دھند بہت شدید تھی تقریبا کوئی بارہ بج کے چالیس منڈ پہ پہنچا ہوں میں وہاں پہ اور ایک بجے خطاب شروع کرنا ہوتا ہے تو وضو ورہ کیا اور پھر فوراں خطاب کے لیے اور دو بجے خطاب ختم کیا اور اڑھائی بجے پھر نکلایا وہاں سے اور تین بجے اڑے پہ پہنچا اور پھر وہاں سے تین بجے گاڑی نکلی تو مسلسل سفر رہا لیکن دھند شدید تھی ٹریفک جام تھی تو بڑے حالات خراب تھے رستے میں تو پتہ نہیں آج کوئی ٹریفک کوئی ہیوی بھی تھی چلنی رہی تھی آج کچھ پھر بھی کھل گئی تھی ٹریفک پھر ایسا ہوگی تو میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں ابھی پہنچ جاؤں ابھی پہنچ جاؤں لیکن وہ لیڈ ہوتا 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 پھر تو اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے ہمارے نیت ہمارے ارادے کو وہ بہتر جانتا ہے ہم اسی کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں آپ بھی اپنی نیت اور ارادہ بہتر کر لیں آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے ماشاءاللہ قدر بہتر ہے اور بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ آج آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات صبح کی کلاسز سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی پیدا ہوئے ہوں تو وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور پھر ہم کلاس کا بھی آغاز کرتے ہیں فیلمزارے کے حوالے سے بھی کوئی ذہن میں سوال سردار اتیق صاحب کا فون آیا تھا سردار اتیق صاحب صاحب حسنات شاہ صاحب نراولہ کھوٹ سے وہ آپ کا حال پوچھ رہے تھے میں نے کہا جی آپ ان سے پوچھ لیں کہتے ہیں جنہی آپ سے پوچھنا ہے میں نے کہا وہ ٹھیک ہیں تو کہتے ہیں جی ان پر خصوصی نظر اور خصوصی شفقت میں نے کہا جنہوں نے کرنی تھی انہوں نے کر دیئے اور سادات ہیں تو ان کی نظر ہمیں چاہیے تو بڑے خوش ہو رہے تھے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو آباد رکھے عزتوں سے نوازے سلامت رکھے سوال کوئی اگر ہے تو وہ پوچھ لیں جی کیا ہے کیا میں اونچا سنتا ہوں ذرا جی یہ اس لیے سمجھ نہیں آئی کہ ابھی ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا ابھی ہم نے اس کا بولیے میں نے کہا تھا کہ عربی زبان میں نائنٹی نائن پرسنٹ کیا بولیے جو بھی لفظ بنتا ہے خاص طور پر کوئی نہ کوئی جو ورب بنتا ہے فیل بنتا ہے وہ کتنے حرفی ہوتا ہے تین اور ہم نے کہا اس کا ایک وزن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وزن اور ہم نے فیل ماضی کے کتنے وزن پڑے تھے بولیے ذرا کتنے وزن پڑے تھے دہرا دیں ایک دفعہ فعلا فائلہ فعلا اور ہم نے کہا تھا دیکھئے ادھر دیکھئے یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو تین کلمے ہیں ان میں پہلے کلمے کو کہتے ہیں فا کلمہ کیا کہتے ہیں دوسرے کو کہتے ہیں این کلمہ اور تیسرے کو کیا کہتے ہیں لام کلمہ سمجھ اس لیے نہیں آئی ابھی پوری کہ ابھی ہم اس کا استعمال پڑیں گے کہ how this work یہ استعمال کیسے ہوتا ہے یہ usage اس کا کس طرح ہوتا ہے یہ چیز جب سمجھیں گے اور ہم پڑیں گے تو پھر انشاءاللہ لزیز ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی اس کو سمجھنا ابھی صرف یہ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر میں لفظ لکھنے لگا ہوں دارابا اس میں فا کلمہ کونسا ہے داد این کلمہ کونسا ہے اور لام کلمہ کونسا ہے اچھا چلو ایک طریقے اور سے پوچھ لیتا ہوں فا کلمہ پر کونسی حرکت ہے بولے ذرا آپ بتائیں گی رکیہ رکیہ یہ ہیں ہاں بتائیں فا کلمہ پر کونسی حرکت ہے اور این کلمہ پر فتح ہی ہے اور لام کلمہ پر بس اتنا پتہ چل گیا ہے یہ پتہ چل گیا ہے کہ فا کونسا ہے این کونسا ہے لام کونسا ہے میں ایک اور لفظ لکھنے لگا ہوں مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں زہابا زہابا بتائیے گا فا کلمہ کونسا ہے این کونسا ہے اور اور لام کونسا ہے ان پر فا کلمہ پر حرکت کونسی ہے آئین کلمہ پر کونسی ہے اور لام کلمہ پر کونسی ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈائی ہے کیا ہے ڈائی اور یہ ڈائی ہمیں بار بار کام آئے گی اور اس میں ہم نے جب چینجز کرنی ہے آج کچھ چیزیں استعمال ہوں گی آپ سمجھائیں گے انشاءاللہ علیہ السلام چلیئے جی کوئی اور سوال بتائیں اینی کوسٹن احمد بھائی ٹائم بتا دیجئے گا مجھے میں نے ان کو تھکانا بھی تو نہیں ہے نا 7.33 ہم آدھا پونہ گھنٹہ لگاتے ہیں نہیں 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 مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کھانے کی نہیں ضرورت ہے آپ صرف راہ صاحب کا پتہ کریں اگر وہ کئی رستے میں ہیں پہنچنے والے ہیں تو ان کا کیک کٹیں گے یہ بس پوچھ لیں کیک کھا لیں گے اور ان سے گرم گرم دودھ پیئیں گے آج چلیں جی تو سوال تو کوئی نہیں اب بتائیں کوئی سوال ہے تو جویریہ کسی کا کوئی سوال جی ادھر آجائیں آگے کیا چیر لے کے نہ یہاں آجائیں میرے پاس حرف جر کو کیا ہو گیا اب یہ نہ کہہ دینا کہ بخار ہو گیا حرف جر تو بہت پرانی بات ہے آجائیں 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 حماد آپ کی طبیعت کیسی اب ٹھیک ہے فٹ ہے ماشاءاللہ جی بتائیں حرف جر کو کیا ہوا ہے بتائیں حرف جر سمجھا دیتا ہوں سترہ حروف ہیں اسم سے پہلے آتے ہیں بولیں ذرا کتنے حروف ہیں سترہ کس سے پہلے آتے ہیں ہمیشہ یہ کبھی ورب سے پہلے نہیں آئے اسم سے پہلے ہی آئیں گے اور یہ آمل ہیں کیا ہیں بولیے آمل پھر بولیے یہ کیا ہے آمل اور یہ عمل کرتے ہیں دم کرتے ہیں اسم کی حالت کو بدل دیتے ہیں یعنی اس کے آخر میں جر آ جاتا ہے اسم کے آخر میں کیا آ جاتا ہے جر آ جاتا ہے ادھر دیکھئے گا مثال کے طور پر آعوذ باللہ باللہ ہاں جی آرہے چلے ٹھیک ہوگئے باللہ اسم جلالت ہے لفظ اللہ اور اس کے شروع میں کیا آ گیا اچھا اس کو یہ نہیں کہنا کہ یہ اللہ ہے کیا کہنا ہے اسم جلالت یا لفظ اللہ کیا بولیے یہ بھی اسم کا عدب ہے اور عدب سے زندگی بنتی ہے جنت بھی ایک بڑے معروف امام ہوئے ہیں نہو کے امام سیب وے نہو کے بڑے امام ہیں سیب وے لوگ ان کو سیبا وے کہتے ہیں سیب وے جی نہیں آئی لکھ دیتا ہوں امام سیب وے سیب ہے نا سیب سیب وے سیب وے ہاں وے سیب وے امام سیب وے یہ بنیادی طور پر بڑے مشہور امام احمد بن حنبل کے زمانے کی ہوئے ہیں جب ان کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد کسی نے پوچھا جی آپ کی بخشش کیسے ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں نے ایک قانون بنایا تھا اور قانون یہ تھا کہ جو اسما ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ڈیفینٹ ہوتے ہیں اسما تو میں نے یہ اصول بنایا تھا اصول کہ یہ جو اسم جلالت ہے لفظ اللہ ہے یہ سب معرفوں سے بڑا معرفہ ہے اس جیسا کوئی معرفہ نہیں ہے کہتے ہیں میں نے یہ اصول بنایا تھا اور بیان کر دیا تھا کتابوں میں تو اللہ پاک نے میری بخشش اسی اصول کی وجہ سے کر دی تو ہماری بخشش کا بھی شاید بہانہ بن جائے جی تو اسم جلالت کہنا ہے کیا کہنا ہے بولیے اسم جلالت اسی طرح لوگ کہہ دیتے ہیں جی محمد یہ لفظ محمد نہیں اسم محمد کیا بولیے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ محمد یہ نہیں کہنا محمد آیا لوگ تو جن بچوں کا نام محمد رکھ دیتے ہیں ان کا بھی عدب کرتے ہیں اور ہمارے ہاں تو اس کو ہی سب نام بگاڑ کے وہی علاقے میں سب سے زیادہ اس کو نیٹوریوس بنا دیتے ہیں اس کو سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بستی سے گزر ہوا یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے آپ کے ایک بستی سے گزر ہوا وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے تو کھیلتے کھیلتے ایک بچے نے دوسرے بچے کا نام بگاڑا محمد کی جگہ کچھ اور کہا تو آپ نے ان کو بلا لیا اور فرمایا بھئی میرا آرڈر ہے نام چینج کر لو اپنے والدین کو کہو میرا نام اپنا نام چینج کر دو یہ نام ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ یہ بگاڑ کے جو ہے وہ پکار رہا تھا اور تمہارے پیرنٹس نے منع بھی نہیں کیا تو خبردار یہ نام نہیں رکھنا چینج کر دو وہ والد بھاگا بھاگا آیا اس نے آکے کہا اے سید نامر فاروق آپ کس کس کا نام چینج کروائیں گے ہماری ساری بستی میں سارے بچوں کا نام ہی محمد ہے ہائے 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 ہماری ساری بستی میں سارے بچوں کا نام ہی کیا ہے سید نامر فاروق کہتے ہیں یار رکھ لیتے ہو پھر عدب نہیں کرتے تو میرا آرڈر ہے بائی آرڈر کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد کوئی شخص نام بگاڑے گا نہیں اگر کسی نے بگاڑا تو میں دوبارہ ہوں گا اور پھر دوبارہ نام چینج کر دوں گا تو یہ اس کا عدب ہے ہمیشہ احمد کہیں ذرا یہ بھی ہم غلط بولتے ہیں احمد کیا دیتے ہیں احمد یہ احمد نہیں ہے احمد ہے محمد اس کو بھی ذرا صحیح طریقے سے چلیں جی تو اب آگی سمجھ حروفیں جا رہا کی تو کتنے حروف ہیں یہ سترہ ہیں کتنے ہیں یاد ہیں آپ کو سنائیں احمد احمد یہ کلیر ہو گیا چلیں اب کرتے کیا ہیں یہ اسم سے پہلے آتے ہیں اور اس کو جر دے دیتے ہیں اس کے آخر میں زیر دے دیتے ہیں جیٹ سے بللہ یہ جو ہا زمیر ہا کے نیچے کسر آیا ہے یہ کس نے دیا ہے بانے الحمدللہ یہ اس کے نیچے جو کسر آیا ہے یہ کس نے دیا ہے لامل کلیر ہے آپ سمجھا گی چلیں آج ہم نے جو چیز پڑھنی ہے عربی گرامر میں پہلی وہ ہے لکھیں ذرا ابواب ستہ ابواب ستہ ابواب ستہ سات چھوٹا سا لکھ لیں سلاسی مجرد کے سلاسی مجرد کے ابواب ستہ سلاسی مجرد اب اگر آج میں آپ کو پہلے دن تعرف کرواتا آمد بھئی آپ اس دن کہہ رہے تھے ٹھیک ہے جی آپ آج سلاسی اور ربائی میں چلے گئے تو کیوں میں نے بتایا یہ لفظ بار بار استعمال ہونا ہے اور پہلے دن آپ کو کلیریٹی ہو گئی تھی کہ سلاسی سے مراد کیا ہے تین حرفی سلاسی سے مراد کیا ہے ہم سلاسی مزید فی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ربائی کی بات نہیں کر رہے ہیں سلاسی مزید فی کے پھر آگے بارہ باب ہیں اور اس کے صرف چھے ہیں سلاسی مجرد کے کتنے ہیں چھے ستہ ستہ کا معنی تک چھے ستہ چھے کو کہتے ہیں جس طرح حدیث کی چھے بڑی کتابوں کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں یہ سیاہ اردو والا سیاہ نہیں ہے ہاں یہ یہ سیاہ نہیں ہے سیاہ ستہ وہ پچھلے دنوں میں ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو وہاں جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ خطاب کے دوران اتراز کرنے لگا وہ کی ویڈیو لگائی بھی ہے اوپر تو میں نے اس سے پوچھا آپ نے کہاں یہ حدیث پاک پڑھی ہے کہنا جی سیاہ ستہ میں نے کہا سیاہ ستہ میں تو سیاہ یہ سیاہ کیا ہے ذرا لکھ کے دکھاؤ سارے لوگ بیٹھے تھے اس نے لکھا اس نے یہی سیاہ لکھ دیا یہ سہ 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 ہے سہ سیاہ سیاہ ستہ سہی کی جمع ہے سہ اچھا جی اب واب ستہ ہم پڑھنے لگے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے اس طرح آپ نے پہلے کبھی زندگی میں نہیں پڑے ہوں گے جن لوگوں نے درس نظامی بھی پڑھ رہے ہیں نا انہوں نے بھی پہلے اس طریقے سے نہیں پڑے ہوں گے بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ سے آپ لوگوں نے سماعت کرنے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چھے دروازے ہیں عربی زبان میں داخل ہونے کے اور ابواب بابن کی جمع ہے اس کا معنی بھی دروازہ ہی ہے اس کا معنی بھی کیا ہے وہ لیے دروازہ باب اور اس کی جمع ابواب آتی ہے اس کی جمع کیا آتی ہے ابواب سب سے پہلے باب کی تاریف لکھیں تاریف لکھیں فیل ماضی اور فیل مزارے فیل ماضی اور فیل مزارے فیل ماضی اور فیل مزارے کے پہلے پہلے سیگے کو اکٹھا لکھنا باب کہلاتا ہے فیل ماضی اور فیل مزارے کے پہلے سیگے کو پہلے پہلے سیگے کو اکٹھا لکھنا کیا کہلاتا ہے باب اور یہ ٹوٹل کتنے باب ہیں کتنے باب ہیں اور کس کے باب ہیں بولے ذرا کس کے وہ فیل جو تین حرفی ہے اس کے کتنے باب ہیں چھے یہ دروازے ہیں اور یہ کیسے بنتے ہیں فیل ماضی کا بھی پہلا سیگا اور فیل مزارے کا بھی پہلا سیگا اکٹھا لکھ دیں تو کیا بن جاتا ہے باب کیا بن جاتا ہے بولے ذرا کیا بن جاتا ہے میں مثال لکھنے لگا تاکہ آپ کو ابھی یاد ہو جائے چیز ذہن میں نقش ہو جائے دیکھیں دارابا سے دربن مصدر سے فیل ماضی کا پہلا سیگا کون سا ہے بولے پہلا سیگا کون سا ہے دارابا دارا اچھا جب ہم نے مزارے بنایا تھا تو کیا بن گیا تھا یادریبو یہ بھی پہلا سیگا اور یہ بھی پہلا سیگا لیں جی مبارک ہو آپ کو باب بن گیا دارابا پھر بولیے دارابا کیا بن گیا اس طرح کے ہم نے چھے بنانے ہیں چھے پیدا کرنے کتنے بولیے چھے اگر وہ بن گئے ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی بڑا کام آسان ہو جائے گا یوں سمجھ لیجئے کہ آج آپ کا دروازہ کھلنے لگا ہے گیٹ کھلنے لگا ہے عربی زبان کی طرف عربی زبان آپ کے بہت قریب آ جائے گی چونکہ آپ عربی زبان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے دروازہ کھولیں گے عربی زبان دروازہ کھولے گی اور کھول کے ہاتھ سے پکڑ کر آپ کو اپنے گھر میں لے جائے گی گھر میں داخل کر دے گی پھر آپ کی یاری دوستی کتنی آپ بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا لے ہو سکتا ہے آپ کو پانی پوچھے ہو سکتا ہے آپ کو چائے پوچھ لے ہو سکتا ہے آپ کا تعلق اچھا ہو جائے تو کھانا بھی پوچھ لے جی سمجھائی بات کی تو عربی زبان سے جتنی دوستی لگاتے جائیں گے اتنا کام بڑھتا جائے گا میرا اور منہاجل قرآن کا کام ہے کہ آپ کو دروازہ کھول کے اندر دھکا دے دیں چلو بھی لو جی گیٹ کھول کے آپ کو دھکا آج ہماری کلاس کا کون سوہ دن ہے ساتوہ تو ساتوہ دن ہم نے جتنا پڑھانا تھا تقریبا وہ قریب قریب پہنچ چکے ہیں اب آپ کو کیا دیرے لگے دھکا چلیں بھئی وہ سامنے منزل ہے پہنچ جائیں آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ یعنی اتنی چیزیں جتنی چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں میں آپ کو علا وجہ البصیرت بتا رہا ہوں دینی مدارس میں تین سال میں چار سال میں بھی نہیں پڑھتے اور جب پڑھ لیں تو سمجھ بھی نہیں آتی جی بتائیں عبدالوہا ایسے یہ سمجھ بھی نہیں آتی آپ بتائیں علامہ صاحب ہاں در آبا در آبا لگے سمجھ نہیں آتی لیکن آپ لوگ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آگئیں آپ اس میں داخل ہوگئیں اب ہم کیا کرنے لگے ہیں دروازہ کھولنے لگے ہیں اور آپ کو کیا دے رہے ہیں دھکا چل بھئی یہ سامنے عربی لینگویج پڑھئی ہے اب آپ نے اندر داخل ہو جانا ہے ایمانداری سے بتانا ہے ایمانداری سے کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرنا ایمانداری سے بتانا ہے فیل ماضی کے ہم نے کتنے وزن پڑے تھے انچی آواز سے پھر بولیے گا آپ نے نہ ماضی کا خیال رکھنا ہے نہ مزارے کا نہ حال کا نہ مستقبل کا کسی کا خیال نہیں رکھنا لحاظ نہیں رکھنا ایمانداری سے بتانا ہے کتنے باپ پڑے تھے وزن پڑے تھے تین مزارے کے بھی تین ہی وزن ہیں مزارے کے بھی کتنے ہیں پھر بولیے کتنے ہیں اچھا یہ جو تین حرفی ہم نے لفظ لکھا تھا دارا با دارا با اور پھر اس سے بنا دیا تھا مزارے اس سے بنا دیا تھا مدارے یادریبو اچھا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ یہاں این کلمہ را ہے تو یہاں کونسا ہے شکر اللہ پاک کا یہاں بھی کیا ہے را ہی ہے بس یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے آئیے جس جی کیا سمجھا ہے ہاں لگا ہے چلے ما شاء اللہ زبردست ادھر دیکھئے گا میں نے کہا ماضی کے کتنے وزن پڑے تھے ہم نے لکھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے کیا تھا مجھے آپ لوگوں نے لکھوانا ہے بولیے ذرا پھر بولیے دوسرا وزن فائلہ تیسرا وزن فائلہ مزارے کے بھی تین ہیں کون سے سب سے پہلے ہے یف اولو لکھیں جرہا یف اولو یف اولو لکھیں جرہا آپ نئے انداز سے آج پڑھیں گے ایک چیز یف اولو بتائیے گا این کلمے پر کیا ہے زبردست این کلمہ مدموم ہے یا یہ مدموم الائین ہے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ٹرمنالوجی میں این کلمہ مدموم ہے این کلمہ پر دمہ ہے مدموم الائین ہے یا این کلمہ مدموم ہے یہ مختلف ویز ہیں اس کو ڈسکرائب کرنے کے بیان کرنے کے جی دمہ استعمال ہو گیا پیچھے کیا رہ گیا فتحہ دوسرا وزن ہے یف آلو یف آلو لیں جی یف آلو دمہ بھی استعمال ہو گیا فتحہ بھی ہو گیا اب تیسرا کون سا رہ گیا کسرا وہ ہے یفعیلو 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 بولیں ذرا یفعیلو یفعیلو ماشاء اللہ that's it کمال ہو گیا آئیے اب آپ کو ایک بڑی زبردست قسم کی بات بتانے لگا زبردست قسم کی مثال کے طور پر میں یعنی آپ سے لیبرٹی لیتے ہوئے کہتا ہوں مثال کے طور پر میں کوئی بھی مادہ لے لیتا ہوں کوئی بھی مادہ ادھر دیکھئے گا میری کوئی بھی مادہ لے لیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ تین حرف ہیں سین جیم اور دال اس کا ماضی بنانا ہے علامہ صاحب تو کیسے بنائیں گے آپ کہیں گے پتہ نہیں سین کے اوپر زبرانی ہے جیم کے نیچے زیرانی ہے پیش کے اوپر پیش آنا ہوگا شاید سوچتے رہیں گے کیا کرتے رہیں گے سوچتے رہیں گے لیکن اگر میں آپ کو ایک ہی حرف بتا دوں صرف ایک حرف بتا دوں اور کہوں کہوں بھائی اس وزن پر اس کو لے کر آنا ہے تو آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا آپ کو سمندر میں جانے کی ضرورت نہیں آئے گی آپ کو ایک ہی حرف بتا دوں گا وہ حرف آپ کے ذہن میں ہوگا آپ جا کر اس پر اس کو برک لیں گے اس کا وزن بنا لیں گے ڈائی بنا لیں گے تو وہ ساری کی ساری چھے ڈائیاں ہیں کتنی ڈائیاں ہیں پھر بولیے کتنی ڈائیاں ہیں چھے وہ چھے ڈائیاں ابھی ہم لکھنے لگے ہیں انشاءاللہ سارا مسئلہ آسان ہو جائے گا لکھیں پہلی چیز پہلی ڈائی نہیں 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 پہلی ڈائی لکھیں اگر مازی اگر مازی مفتوح العین ہو میں لکھنے لگا ہوں یہاں پہ اگر مازی مفتوح العین ہو اگر مازی مفتوح العین ہو یعنی مازی پر کیا آ رہا ہو آئین کلمے پر کیا آ رہا ہو بولیے آئین کلمے پر کیا آ رہا ہو فتح تو مزارے لکھیں تو مزارے تو مزارے تو مزارے پھر تین آپشن ہیں مزارے کی کتنی آپشن ہیں تین تو مزارے مدموم العین بھی آ سکتا ہے لکھیں مدموم العین بھی آ سکتا ہے مفتوح العین بھی آ سکتا ہے اور مقصور العین بھی آ سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علامہ محمد سرفراز قادری صاحب بڑا انتظار ہو رہا ہے جی آپ کا آج ہاں کیک کاٹنا ہے جی آپ کی سالگیرہ کا ہاں وہ آج ہی کاٹنا ہے ہم نے آج آپ کو نمٹا دینا ہے ہم نے چلیں جی جی اگر ماضی کیا ہو بولیں ذرا اگر ماضی کیا ہو مزارے نہیں آرہا اگر ماضی کیا ہو تو مزارے کی کتنی آپشنز ہیں کیا کیا مدموع العین بھی ہو سکتا ہے مفتوح العین بھی ہو سکتا ہے اور اب دوسری چیز لکھیں اگر ماضی اگر ماضی مقصور العین ہو ہاں یہ دوسری ڈائی ہے اگر ماضی مقصور العین ہو اگر ماضی مقصور العین ہو میں لکھ دیتا ہوں اگر ماضی مقصور العین ہو تو پھر اوپر کتنی آپشنز تھیں یہاں اب صرف دو اپشنز بچی ہیں وہ کون کون سی مفتوح اور مقصور بس لکھیں تو پھر مزارے مزارے جو ہے وہ کیا کیا ہو سکتا ہے مفتوح العین مفتوح العین پلس مقصور العین that's it مزارے مفتوح العین یا یہ پہلی ڈائی تھی اور یہ دوسری ڈائی ہے اب ایک بچ گئی ہے ایک بچ گئی ہے کہ اگر ماضی کیا ہو انچی آواز سے اگر ماضی کیا ہو مدموم العین ماضی کے آئین کلمے پر کیا ہو ماضی کے آئین کلمے پر کیا ہو جویریہ باجی دمہ ہو کیا ہو ماضی کے آئین کلمے پر کیا ہو آپ کو نہیں سمجھا رہی اچھا اچھا بعض وقت فوکس نہیں منا کر پاتا جی آئین کلمے پر کیا آ جائے ماضی کا آئین کلمہ مدموم ہو تو ایک ہی آپشن ہے کہ مضارے کا بھی آئین کلمہ مدموم ہی ہوگا that's it لکھیں ابھی آپ کو مثالیں دوں گا ساری بات سمجھ آ جائے گی اگر ماضی کا آئین کلمہ کیا ہو مدموم بولیں ذرا کیا ہو پھر بول یہ کیا ہو پھر بول یہ کیا ہو تو مضارے کا آئین کلمہ بھی کیا ہوگا there is no ایک ہی آپشن ایک ہی آپشن ہے میں دوہراتا ہوں اگر ماضی کا آئین کلمہ کیونکہ باب بنانے ہیں نا ہم نے کیا بنانے ہیں اور باب کیسے بنتے ہیں ہاں فیل ماضی اور فیل مضارے کا پہلا پہلا سیغہ ہم نے لکھنا ہے فیل ماضی اور مضارے کا پہلا پہلا سیغہ ہم نے لکھنا ہے تو کیا بن جائے گا باب کیا بن جائے گا اور کتنے باب بنانے ہیں چھے بنانے تو ہے نا چھے بنانے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے ماضی کا اگر آئین کلمہ مفتو ہو تو مزارے کا مدموم بھی آسکتا ہے مفتو بھی آسکتا ہے اور مقصور بھی آسکتا ہے ماضی کا آئین کلمہ اگر مقصور ہو تو مزارے کا آئین کلمہ مفتو بھی آسکتا ہے اور مدموم کی آپشن گئی لیکن اگر ماضی کا آئین کلمہ مدموم ہو تو مزارے کا آئین کلمہ صرف مدموم ہی ہوگا آپ بڑے اچھے لرنرز ہیں ماشاءاللہ آپ آسان ہی نہیں ہوگی یعنی میں نے تین کٹیگریز میں اس کو تقسیم کر دیا اب جب آپ لکھیں گے تو آپ کے لیے یہ اتنا آسان ہو جائے گا اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ تصور کریں دیکھیں مثال کے طور پر اب میں باب لکھنے لگا ہوں میں باب یوں بھی لکھ سکتا تھا فَعَلَ يَفْعُلُو فَعَلَ يَفْعَلُو فَعَلَ يَفْعِلُو یوں بھی لکھ سکتا ہوں یوں بھی لکھ سکتا ہوں فَعِلَ يَفْعَلُو فَعِلَ يَفْعِلُو یوں بھی لکھ سکتا ہوں نہیں میں یوں نہیں لکھ رہا میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں فَعُلَ يَفْعُلُو کتنے باب ہو گئے چھے لیکن میں لکھ نہیں رہا اس طرح نہیں لکھ رہا میں ڈائریکٹ ان ابواب کے نام لکھنے لگا ہوں ہمارے جو عربی کے بڑے تھے انہوں نے ہمارے لئے ایک سہولت کر دی وہ سمندر میں غوطہ زن ہوئے پورے عربی زبان کے سمندر میں ڈوب گئے غوطہ زن ہو گئے انہوں نے موتی چنے اور موتی چن کے وہ چھے باب نکال کے لائے عربی کا کوئی لفظ لے لیں وہ ان چھے ابواب سے باہر نہیں ہوگا آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں پہلا ماضی کا آئین کلمہ مفتو ہو اور مزارے کا مدموم ہو پہلا باب بنتا ہے اور اس کو کہتے ہیں جی ناصارا ناصارا ین سرو ین سرو ناصارا ین سرو ابھی آپ مجھ سے پوچھیں گے تھوڑی دیر بعد علامہ صاحب اس کا فائدہ کیا ہے تو میں فائدہ بھی بتانے لگا ہوں ابھی یعنی آپ کے سینے کو کھولنا چاہتا ہوں آج آپ کے دماغ کو کھولنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو جو میں نے دھکا دینا ہے نا آج تھوڑی دیر بعد تو پھر آپ کسی اور کے پاس نہ جائیں آپ سیدھا علم کے پاس ہی جائیں انشاءاللہ جی پہلا باب بن گیا ناصارا انچی آواز سے ناصارا ماضی کا این کلمہ کیا ہے مفتو اور مزارے کا کیا ہے بتائیں جویریہ باجی مدموم کیا ہے ماضی کا این کلمہ کیا ہے مزارے کا کیا ہے مدموم استعمال ہو گیا اب آئیے ماضی کا این کلمہ مفتو ہی رہے گا اس کو کہتے ہیں فاتحہ فاتحہ اور مزارے کا بھی مفتو ہی آئے گا یفتہو یفتہو ماضی بھی مفتو اور مزارے بھی این کلمہ اب رکیہ باجی آپ کو سمجھائی کہ این کلمہ این کلمہ فا کلمہ ہم کیوں کہہ رہے تھے ٹھیک ہے چونکہ یہ بار بار ذکر آنا ہے کہ این کلمہ یہ ہو جائے این کلمہ یہ ہو جائے این کلمہ یہ ہو جائے اب سمجھائینا آپ کو چلیں ماشاءاللہ ماضی کا این کلمہ کیا ہو مفتو تو مزارے کا بھی کیا ہو جائے مفتو تو یہ کیا باب بن جائے گا فاتحہ یفتہو بولیں ذرا فاتحہ فاتحہ اچھا جی تیسرا باب لکھیں جی تیسرا باب ماضی کا این کلمہ اسی طرح کیا آئے گا مفتو دو آپشنز آگئی ہیں نا پہلے این کلمہ مدموم این کلمہ مفتو اب تیسری آپشن ماضی کا این کلمہ کیا آئے گا مفتو ہی آئے گا لیکن مزارے کا این کلمہ کیا آئے گا مقصور کیا آئے گا مقصور وہ جو ہم نے بار بار پڑا ہے دارابہ ید ریبو اب آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہا ہوگا کہ سر جی یہ دارابہ ید ریبو کیوں ہوا ہے ید رابو کیوں نہیں ہوا یا ید روبو کیوں نہیں ہوا سوال آ سکتا تھا نا ذہن میں تو میں اس سوال کا جواب دینا چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ کسی نہ کسی وزن پر آیا ہے یہ کسی نہ کسی ڈائی پر آیا ہے یہ کسی نہ کسی باب پر آیا ہے کس پر آیا ہے بولیے باب پر اور جب کوئی چیز کسی باب پر آ رہی ہے کسی ڈائی پر آ رہی ہے تو اس میں ہم اپنی مرضی اپنی ویل سے چینجز نہیں کر سکتے تو ڈائی آگئی ایک ڈائی ہے ناسارہ انچی آواز سے بولیں ناسارہ دوسری ڈائی فاتحہ تیسری ڈائی دارابا یہ پہلی جو اپشن تھی یہ مکمل ہو گئی اب دوسری اپشن اگر ماضی کیا ہو جائے یعنی فائلہ کے وزن پر آئے کس وزن پر آئے پھر بولیے کس وزن پر آئے اب کتنی اپشنز ہیں دو یا تو مزارے کا آئین کلمہ مفتو ہوگا یا اس کے لیے بھی دو ذہن نشین کر لیں پہلا ہے سامی آ سامی آ لکھیں ذرا سامی آ یسماع اچھا نارمل سی بات ہے ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ چونکہ ماضی میں آئین کلمہ جو ہے وہ مقصور ہے تو مزارے میں بھی ہونا چاہیے نہیں انہوں نے ڈائی بنا دی ہے انہوں نے کیا بنا دی ہے بولیے کیا بنا دی ہے اب آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ نے لفظ پکڑنا ہے ڈائی پر لانا ہے اس ڈائی پر آ گیا تو ٹھیک that's it پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں وہ بات میں آگے بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تو ماضی کا آئین کلمہ مقصور مزارے کا آئین کلمہ مفتو مزارے کا آئین کلمہ مفتو آئیے اب ایک option اس میں رہ گئی وہ یہ کہ اگر ماضی کا آئین کلمہ مقصور تو مزارے کا آئین کلمہ کیا ہوگا وہ بھی مقصور ہوگا وہ ہے جی حاسیبہ لکھیں حاسیبہ یحسیبہ حاسیبہ یحسیبہ ابھی قریشی صاحب جب میں نے اگلی بات بتانی ہے نا آپ کا دل کرے گا میں چھلانگے لگاؤں جب اگلی بات میں نے بتانی آپ کا دل کہے گا چھلانگے لگاؤں جی نہیں رہنے دیں جی حاسیبہ یحسیبہ بولیے حاسیبہ دیکھیں جی دو option پوری ہو چکی ہیں پہلی ماضی کا آئین مدموم ہو تو مزارے کا بھی کیا ہو مدموم ماضی کا آئین مفتو ہو تو مزارے کا بھی مفتو ماضی کا آئین مقصور ہو تو مزارے کا بھی ماضی کا آئین مفتو ہو تو مزارے کا پھر مقصور تین option پوری پہلی option پوری ہوگی دوسری ماضی کا آئین کلمہ مقصور ہو تو مزارے کا مفتو ماضی کا آئین کلمہ مقصور ہو تو مزارے کا مقصور آخری ڈائی رہ گئی کہ ماضی کا آئین کلمہ مدموم ہو تو پھر ایک ہی آپشن ہے کہ مزارے کا بھی کیا ہوگا اس کے باب کا نام ہے کارو ما یک روم کارو ما یک روم کارو ما یک روم بولیں ذرا کارو ما کارو ما کارو ما ایک میں کام اور کرنے لگا ہوں ایتھر دیکھئے گا ایتھر دیکھئے میری طرف میں کام عجیب کرنے لگا ہوں جس سے آپ کے ذہن کی ساری جو بند نسے ہیں وہ کھل جائیں گی وہ کیا میں ان سب کے سامنے بریکٹ لگانے لگا ہوں یہ دیکھیں بریکٹ 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 لگائیں ذرا لگا دی باجیوں نے بھی لگا دی یہاں چھوٹا سا نون لکھیں نون چھوٹا سا نون یہاں چھوٹا سا فا لکھیں فا یہاں چھوٹا سا دواد لکھیں دواد یہاں چھوٹا سا سین لکھیں یہاں چھوٹا سا ہا لکھیں یہاں چھوٹا سا کاف لکھیں لیں جی ہمارا کام ہو گیا محنت بڑھونے کی فائدہ ہم اٹھانے لگے ہیں مثال دیتا ہوں ادھر دیکھئے گا میری طرف مثال دیتا ہوں میں ایک لفظ لکھنے لگا ہوں تین حرفوں پر مشتمل ایک لفظ لکھنے لگا ہوں مثال کے طور پر میں لکھنے لگا ہوں جی عین با دال اس کا جو ماضی ہے اب میں اس پر اعراب نہیں لگانے لگا دیکھیں یہ میں اعراب نہیں لگا رہا یہ دیکھیں آہ یہ لنے نہیں لگاتا آہ اعراب نہیں لگاتا اس کے مزارے پر بھی نہیں لگاتا آپ کہتے ہیں نا جی یہ لوگ اعراب کے بغیر کیسے پڑھ لیتے ہیں بتانے لگا ہوں جی لگا دی ہے سوری لگا دی ہے اچھا جی اب مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ لفظ آیا آپ خیال میں پڑ گئے سوچ میں پڑ گئے اس پر کیا لگا ہوں یہ آبودہ ہے آبیدہ ہے آبادہ ہے اور آگے یعبیدو ہے یعبودو ہے یعبادو ہے کیا ہے آپ کیا کریں گے آپ کھولیں گے عربی زبان کی ڈکشنری ڈکشنری کا نام ہے المنجد لکھیں ذرا المنجد یا القاموس القاموس آپ کھولیں گے ڈکشنری اس پر جائیں گے اس کا الفابیٹیکلی آین بادال یہ مادہ نکالیں گے وہاں چھوٹا سا اس طرح بریکٹ میں لکھا ہوگا نون کیا لکھا ہوگا پھر بولیے کیا لکھا ہوگا نون نون کا معنی کیا ہے کہ ماضی کا آئین کلمہ کیا ہوگا مفتو اور مزارے کا آئین کلمہ کیا ہوگا مدموم آپ کو سمجھا جائے گی یہ کس وزن پر ہے ناصارا نسرو بتائیے ذرا آبادا نابیدو آپ قرآن مجید میں جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ای یا کا نابادو یا نابودو نابودو تو کیوں نابودو ہے بھئی یہ کس وزن پر ہے ناصارا بولے ذرا ناصارا ناصارا انچی آواز سے بتائیں ناصارا ناصارا that's it مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا میں ایک اور لفظ لکھنے لگا ہوں مثال کے طور پر یہ لفظ ہے جی ہا میم دال مادہ آگیا ہمارے پاس آپ نے جب کوئی لفظ تلاش کرنا ہے تو اس کے مادے سے تلاش کرنا ہے کس سے تلاش کرنا ہے بولیے مثال کے طور پر آپ حمد کا لفظ تلاش کرنا چاہتے ہیں ڈکشنری میں تو آپ الف کو نکال دیں گے بے کو نکال دیں گے تے سے جیم ہا ہا پہ چلے جائیں گے ہا کے پھر آگے میم آ جائے گا جب وہاں جائیں گے تو حمد حمد سے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری آ جائیں گے تو عربی زبان میں بھی ایسے ہوگا ہا پہ جائیں گے میم پہ جائیں گے تو دال آ جائے گا اچھا وہاں چھوٹا سا لکھا ہوگا سین کیا لکھا ہوگا سین کون سا باب بنا ہے بولیے ذرا اونچی آواز سے سامیہ ماضی کائن کلمہ کیا ہے مقصور مدارے کائن کلمہ کیا ہے مفتو کیا بنا حامیدہ یحمدو حامیدہ اچھا تیرا گردان کرتے ہیں یحمدو یحمدانی یحمدونا گردانے وہی اسی طرح یحمدو یحمدانی یحمدونا تحمدو تحمدانی یحمدنا تحمدو تحمدانی تحمدونا اب دیکھیں میم کے اوپر زبر آتی جا رہی ہے فتح آتا جا پھر تحمدینا تحمدانی تحمدنا تحمدانی اتھاری زندگی یاد نہیں ہوتے یہ میں بھی اس سے پوچھو نا سمینہ سے یہ کہہ گی مجھے بھی تھوڑے سے پھنستے ہیں جی کیا آتے ہیں ایک ہی مجلس میں سارے سمجھا دیں گی پکی بات ہے اگر اٹک گئی تو سمجھتے ہیں چلو پیریڈ رکھ لیتے ہیں اس نے تیاری کر کے آ جانا پھر چلیں جی ادھر دیکھیں ہم بارہ بارہ ٹینسز آٹھ آٹھ پارٹس آف سپیچ سمجھتے ہیں جانتے ہیں دیکھتے ہیں بوجھتے ہیں لگے رہتے ہیں اس زبان کا جس کا فائدہ صرف دنیا میں ہے چہرہ بگاڑ بگاڑ کے بولتے ہیں جی چہرہ میں چونکہ میرا ایسا ہے کام تو میں دوستوں سے کہتا ہوں میری زبان اور چہرہ تو ڈڑا ہو گیا بھئی بول بول کے جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ چلو کر لیں آپ قبر میں کوئی فائدہ نہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں یہ زبان صرف چھے باب یاد کر لیں قرآن مجید بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا حدیثِ مصطفیٰ بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی عربی زبان بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کتنے باب ہیں سب سے پہلا باب ناسارہ مل کر بولتے ہیں ذرا مل کر بولتے ہیں ناسارہ فتح فتح دارابا سامیع حاسیبہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گا 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 اور کاروما چلیں دیکھیں ناسارا یانسورو وہ مدد کرتا ہے یا ناسارا اس نے مدد کی ناسارا یانسورو مدد کرتا ہے یا کرے گا فاتحہ اس نے کھولا یفتہو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا اور دارابا دارابا اس نے پینٹی لگائی یادریبو وہ پینٹی لگاتا ہے یا سامیہ اس نے سنا یاسمہو وہ سنتا ہے یا حاسیبہ اس نے گمان کیا یاسیبو وہ گمان کرتا ہے یا کاروما اس نے عزت کی یا وہ عزت والا ہوا دونوں مانا آتے ہیں اور یکرمو وہ عزت کرتا ہے یا مانا یاد ہو یا نہ ہو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ناسارا ینسرو کے آگے چھوٹا سا نون ہے فاتحہ یفتہو کے آگے چھوٹی سی فا ہے دارابا یدریبوس کے آگے چھوٹا سا داد ہے اور سامیہ یاسمہو کے آگے سین ہے حاسیبہ یاسیبو کے آگے ہا ہے اور کاروما یکرومو کے آگے کاف ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی کریشت اب سمجھ آئی داخل ہو گئے ہیں دروازے سے سمجھ آگی جی ہاں چو سرفیاں را مغز باشد چو سگا سرفیوں کا جو دماغ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے مسٹر ڈیو جی کا دماغ ہوتا ہے ایک بڑا مشہور سرفی ہوا ہے جس کا نام تھا اخفش کیا نام ہے اخفش لکھیں ذرا اخفش احمد بھئی یہ آپ کے لئے ہے چونکہ آپ اس طرف نہیں آتے نا اخفش یہ گردانیں کیسے یاد کرتا تھا ادھر دیکھیں گردانیں کیسے یاد اس کے پاس ایک بکری تھی قریش صاحب اس کے پاس کیا تھی بکری گردانیں جو ہے نا یہ بار بار پڑھنے سے یاد ہوتی ہیں آپ مثال گانکھے بند کر لیں جس گردان میں سوچنا پڑے سمجھ لو کہ وہ یاد نہیں ہوئی وہ یاد نہیں یاد ہوئی یاد ہوئی یاد ہوئی یاد ہوئی یاد ہوئی یعنی بالکل ایسے فلیٹ پانی کی طرح آپ کو یاد ہوں یہ بھی ایسے کرتا تھا یہ کیا کرتا تھا یہ گردانیں اپنی بکری کو سناتا تھا کس کو اور کیسے سناتا تھا ایسے بکری کا کان پکڑتا تھا ایسے کان چھوڑتا وہ بکری آگے سے کہتی ایسے اس نے تو کان ہلا نہیں ہوتا تھا اس نے تو کان بکری کا تو آپ اس کا سر پکڑیں کان پکڑیں تو جیسے ہی آپ چھوڑیں گے تو فورا حلیمہ باجی کیا کرے گی وہ ہلائے گی تو جیسے ہی وہ ہلاتی تو یہ سمجھتا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ صحیح یاد نہیں کی پھر سناتا پھر سناتا سارا دن اس کو گردانے سناتا الحمدللہ جب اس کو زبا کیا گیا بکری کو تو اس کا دماغ ختم ہو چکا تھا یہ جو آپ نے کہا میں نے آج تغیرات مزارے پڑھانے تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج نہیں پڑھائے جائیں گے کل پڑھا لیں جی جی نہیں وہ کیک بھی تو کاٹنا ہے اور اوپر سے سڑھے آٹھ ہو گئے جی بتائیں ابھی پڑھیں یا کل پڑھیں آپ بتائیں جی ابھی پڑھیں یا کل پڑھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کل پڑھیں ہاں فیلِ امر بھی پڑھانا ہے جی اگر آپ مجھے پندرہ سے بیس منٹ دیں تو پڑھا لیتے ہیں ہم ہاں پڑھ لیتے ہیں پندرہ بیس منٹ میں آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں گھنٹا بھی لگ سکتا ہے جی چلے تو کیک نہیں کارنا پھر پہلے کیک کار لیں کل محصوبوں کے ٹائم ہوں گا شام کو میری ایک شادی ہے اس پہ جانا چلو کل کر لیں ٹھیک تو یہ کیک پھر یہ کیک پھر جو باجی لے کے آئی ہیں یہ ویسے ہی کارٹیں ہاں حسن سر حسن نہیں ہے ہم بھی وہی سوچ رہے ہیں کل پھر دن کا ٹائم رکھ لیں کل دن کا ٹائم رکھ لیں ٹھیک نہیں کل دن کے ٹائم کر لیں سر نہیں آئیں گے سر تو کل وہاں سے آئیں گے یہ فلائٹ ہے پھر ہاں وہ یہاں نہیں آئیں گے یہ ہاں وہ کہہ رہی ہیں کہ جو آج آگے ہے وہ کارٹ لیں تو کل دوبارہ کارٹ لیں گے آج آپ کے نام کا کارٹ لیتے ہیں کل بابی کے نام کا کارٹ لیں گے گھی ہاں چلیں جلائیں کیک اچھا پہلے پڑھا لیں یعنی سسپنس رہنے دیں چلو کیک کے بعد مجھے تو ساری رات آپ کھڑا رکھے ہیں میں تو کھڑا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں واللہ باللہ اللہ اور اس کے رسول کی قسم اٹھائی ہے صبح سے سفر میں ہوں اور آپ مجھ سے کہیں جی آپ تھگ گئے ہیں واللہ مجھے تھکاوٹ کا پتہ ہی نہیں ہے احساس بھی نہیں ختم ہو گئی اور ہے ہی نہیں یہ یعنی حضور کے دین کا جو ہے وہ ہم پر کرم ہے ابھی پچھلے دنوں ہمارے نا ایک دن میں چار کیمپس تھے میرے اور علامہ سر فراز صاحب کے ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے جی علامہ سر فراز صاحب جھنگ سے آپ کے پاس ہی تھے جھنگ سے گوجرا آئے گوجرا سے پھر ہم ٹوبا ٹیک سنگ آئے ٹوبا ٹیک سنگ سے ایک اور جگہ آئے وہاں ہم نے بقاعدہ سفر کیا شورکوٹ بھی وہاں کر کے تین کیمپس کر کے گڑ موڑ بھی رات کو ہم نے بقاعدہ سفر کیا کشمیر وہ مظفر آباد یعنی یہاں سے اسلام آباد اسلام آباد سے مظفر آباد وہاں سفر کیا اور صبح آٹھ بجے قریشی صاحب ہم کلاس میں کھڑے تھے اور اگلا پورا دن پھر ہم نے کھڑے ہو کے پڑھایا اسی طرح ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز کی کلاس دی کیا یہ اللہ پاک نے ہم سے کام لیا اور اللہ پاک نے ہمیں تھکاوٹ سے جو ہے وہ مبرہ کر دی یعنی اگر آپ نے دین کی دین کی اور مشن کی کوئی کرامت دیکھنی ہے نا تو یہ ہے کہ ہم لوگ تھکتے نہیں یعنی یہ ہمارے بارے میں مشہور ہو جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تھکتے نہیں بس اللہ پاک نے آپ اس کو جو بھی نام دے لیں ہم اسے اللہ اور اس کے رسول کا کرم کہتے ہیں بس جی اللہ پاک کا کرم ہے چلیں جی اب ہم جو چیز پڑھنے لگے ہیں دیکھئے گا بڑی اہم بات ہے بڑی اہم بات یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دینی مدارس میں میں نے بتایا کہ تین تین سال بعد چار چار سال بعد پانچ پانچ سال بعد لوگ پڑھتے اور ان کو یاد نہیں ہوتی ان کو بولیے یاد نہیں ہوتی ابھی ہم جو چیز پڑھنے لگے ہیں وہ ہے تغیرات مزارے لکھیں ذرا تغیرات مزارے تغیرات مزارے میں ایک ایک چیز سمجھاؤں گا ایک ایک چیز انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آئیں گے کیا پڑھنے لگے ہیں تغیرات مزارے کا کیا معنی ہے اس میں حال اور مستقبل کا تو تغیرات کا کیا معنی ہے تبدیلی چینجز 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 اچھا کچھ ہم نے آمل پڑے تھے جو کہ اسم سے پہلے آتے ہیں جیسے حروف جارہ آتے ہیں مشبہ بالفعل آتے ہیں اِنَّا اَنَّا میں نے آپ کو اس دن مثال دے کے بتایا تھا کہ وہ اگر آ جائیں تو پھر اسم کے اندر کیا آ جاتا ہے نصب اَنَّا مُحَمَّ دَن ہو جاتا ہے اِنَّا اللَّه ہا ہو جاتا ہے آج ہم جو تغیرات پڑھنے لگے ہیں جو آمل پڑھنے لگے ہیں یہ آتے ہیں صرف فیل مزارے پر کس پر آتے ہیں بولیے پھر بولیے کس پر آتے ہیں اچھا ان میں آمل دو طرح کے ہیں کچھ ایسے ہیں جو صرف مانوی تبدیلی کرتے ہیں لکھیں ذرا مانوی تبدیلی کرتے ہیں یعنی اس کے مانا کو تبدیل کر دیتے ہیں اس کے مانا کو کیا کر دیتے ہیں پھر بولیے اس کے مانا کو کیا کر دیتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو ایسے آمل بھی ہیں جو تبدیلی دو طرح کی کرتے ہیں لفظی بھی اور مانوی بھی پہلی تبدیلی صرف مانوی ہے یعنی وہ لفظ سے پہلے آئیں گے اور اس کے اندر مانا کے اندر کیا کر دیں گے تبدیلی کر دیں گے مانا کے اندر کیا کر دیں گے بولیے تبدیلی اور کچھ ایسے ہیں جو لفظوں میں بھی تبدیلی کر دیتے ہیں اور مانا میں بھی تبدیلی کر دیتے ہیں یہ جو لفظوں میں اور مانا میں تبدیلی کرتے ہیں یہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں پہلے ہم پڑھتے ہیں جو صرف مانا میں تبدیلی کرتے ہیں یہ صرف چار حروف ہیں کریں لکھیں ذرا قد لقد سین اور صوفہ قد لقد سین اور سوفہ یا لام زبرلات لام تاقید کہتے ہیں اس کو یہ بھی آ جاتا ہے لام تاقید یہ جس طرح لقد کے اوپر آ گیا اصل میں یہ قد ہی تھا اس کے اوپر لام تاقید کا آ گیا لکھیں جی قد فیل ماضی اور مزارے پر داخل ہوتا ہے لکھیں فیل ماضی اور مزارے پر داخل ہوتا ہے داخل ہوتا ہے اس سے پہلے آتا ہے اور اس میں تاقید کا معنی پیدا کر دیتا ہے کس کا معنی پیدا کر دیتا ہے بولیے ذرا کس کا معنی پیدا کر دیتا ہے تاقید کا تاقید کا معنی پیدا کر دیتا ہے سبحان اللہ جیسے مثال کے طور پر لَبِسْتُو لَبِسْتُو کونسا سیغہ ہے لَبِسْتُو واحد متقلم گردان پڑھتے ہیں لَبِسْتَّو لَبِسْتُو لَبِسْتَو کم تلیب ہے اس نے گزارا لَبِسَا ان دونوں نے گزارا عمر گزاری ٹھیک ہے لَبِسْتَو 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 میں نے زندگی گزاری ہم نے زندگی گزاری تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری لیکن شروع میں کیا لفظ آ رہا ہے بولے ذرا لقد یہ لقد ہے یا قد ہے قد ہے قد ہے صرف تو اس کا معنی کیا ہے قد تحقیق یا ضرور بزرور میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری یعنی غور کرو دیکھو پانڈرین لک انٹو غور کرو میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری تو یہ لقد نے کیا کیا اس کے اندر کس چیز کا معنی پیدا کر دیا ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی یہ ایک ہی تقریباً معنی میں استعمال ہوگا ماضی قریب کے لئے بھی آئے تو وہ بھی یہی معنی پیدا کرتا ہے نہیں نہیں وہ پوچھ رہے ہیں کل ہم نے پڑا تھا نا کہ ماضی قریب بنانے کے لئے بھی جو ہے وہ یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر ماضی قریب کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر قد لبستو جب آقا علیہ السلام چالیس سال کی زندگی گزار کے ان کے سامنے مخاطب ہوں گے تو اس کا معنی یہی ہے کہ ابھی ابھی جو میں نے زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے اس کو دیکھو تو صحیح یار غور تو کرو دکھانے کے لئے ان کو بتانے کے لئے ضرور دیکھو یہ یعنی اس میں دو معنی آگئے ایک معنی تاقید کا بھی اور ایک معنی قریب کا بھی یہ جو ابھی ابھی میری چالیس سال کی زندگی ختم ہوئی ہے اس کو دیکھو تو صحیح غور تو کرو سمجھائی بات کی یہ ابھی ابھی جو گزاری ہے تو اس کے اندر ماضی قریب کا معنی بھی آگیا اچھا جی آگے چلیں جی سین بھی اور سعوفہ بھی اچھا میں مثال کے طور پر ایک لفظ لکھنے لگا ہوں ید ریبو کیا معنی ہے وہ مارتا ہے یا بولیے ذرا وہ مارتا ہے یا تو مزارے میں کتنے زمانے پائے جاتے ہیں انچی آواز سے لیکن 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 اگر ان سے پہلے سین آ جائے یا سعوفہ آ جائے تو حال کا معنی کٹ جاتا ہے صرف مستقبل کا رہ جاتا ہے مثال کے طور پر اب اس کے شروع میں میں سین لگانے لگا ہوں سا ید ریبو کیا معنی ہے انقریب وہ مارے گا اب حال اس میں نہیں آئے گا اب اس کا معنی کیا آئے گا انقریب وہ بولیے ذرا انقریب وہ مارے گا پھینٹی لگائے گا ادھا دیکھیں ایک اور جگہ استعمال ہوا ہے سیقول سیقول ہاں جی سیقول السفہ من الناس یہ بے وکوف لوگ ابھی کہیں گے ابھی کہیں گے سمجھائی تو یہ اب اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ یہ انقریب کہتے ہیں نہیں اب اس کو فیوچر کے ساتھ پرٹیکولرائز کر دیا گیا ہے خاص کر دیا گیا اب اس کا معنی یہی بنے گا کہ یہ کہیں گے انقریب کہیں گے جلدی کہیں گے سن لیں سوفہ کا بھی یہی معنی ہے سوفہ کا بھی بولیے ذرا سوفہ کا بھی کسی کو بتانا نہیں ہے آپ نے سوفہ کا بھی کیا انقریب اور یہ بھی مستقبل کے ساتھ کیا کر دیتا ہے خاص کر دیتا ہے جیسے اللہ پاک نے فرمایا سوفہ تعلیمون کل لا سوفہ تعلیمون سوفہ تعلیمون وَلَا سَوْفَ وَلَا سَوْفَ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ انقریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا ایک چھوٹا سا فرق ہے اس میں دونوں میں سین میں اور سوفہ میں چھوٹا سا کیا ہے بولیے بولیں ذرا کیا ہے فرق ہے یہ جو سین ہے یہ مستقبل قریب کے معنی میں کرتا ہے اور یہ جو سوفہ ہے یہ مستقبل بعید کے معنی میں کرتا ہے بس پھر بول رہا ہوں سین جو ہے یہ مستقبل یعنی یہ ابھی کل کہیں گے آج کہہ دیں گے سَيَكُولُ لیکن کَلَّا سَوْفَ تعلیمون اس کا معنی کیا ہے محبوب یہ ابھی جان لیں گے یعنی کب جب یہ قبروں میں جائیں گے کل جب محشر کا دن اٹھے گا اٹھیں گے وَلَا سَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے ان قریب کہ آپ راضی ہو جائیں گے لیکن کب عطا کریں گے یومِ محشر امت کی شفاعت کے سلسلے میں عطا کریں گے وعدہ تو کتب کا ہو رہا ہے نا شفاعت کا وعدہ ہو رہا ہے تو یہ کیا جو قریب کہا جا رہا ہے یہ بہت قریب کہا جا رہا ہے یا دور کا کہا جا رہا ہے دور کا مستقبل بعید کا کس کا بولیے بولیے ذرا کس کا تو یہ معنی بھی سمجھ آ گیا اسی طرح لام جو ہے یہ لامِ تاقید ہے یہ اوپر لامِ تاقید یہ بھی بعض وقت لَيَدْرِبُو یہ بھی تاقید کے لیے آتی ہے لَيَفْعَلُو ضرور اسے کرنا پڑے گا یا کرے اس معنی میں آتی ہے تو یہ بات آپ نے سمجھ لی جان لی کہ مزارے کے اندر تبدیلی کتنی طرح کی ہے دو طرح کی ایک تبدیلی صرف معنوی کچھ حروف آتے ہیں جو معنی میں تبدیلی کرتے ہیں اور ایک کچھ حروف آتے ہیں جو لفظی تبدیلی بھی کرتے ہیں اور معنوی بھی کرتے ہیں آئیے ذرا اس کی طرف چلتے ہیں جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں بڑے دھیان سے آپ نے اب سمجھ کرنا ہے دیکھنا ہے بڑے دھیان سے دو طرح کی تبدیلیاں ہیں دو طرح کی لفظی بھی اور ہم پڑھنے لگے ہیں حروف جوازم لکھیں ذرا حروف جوازم جب ہم فیل کی فیل کی علامات پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا جس کے شروع میں قد آجائے جس کے شروع میں لقد آجائے جس کے شروع میں سین آجائے جس کے شروع میں سوف آجائے جس کے شروع میں حروف جوازم آ جائیں اور جس کے شروع میں حروف نواسب آ جائیں میں نے دبے لفظوں میں کہا تھا یہ بھی بابا جی ہے یہ بھی عامل ہے یہ بھی دم کرتے ہیں لیکن یہ آئیں گے فیل سے پہلے آئیں گے کس سے پہلے سن لیں یہ جو حروف جوازم ہے یہ پانچ ہے لکھ لیں ذرا لم لم ما لام امر امر لائے نہیں اور ان شرطیا آپ نے ذرا بھی پریشان نہیں ہونا میں ایک ایک چیز سمجھانے لگا ہوں ابھی لم لم ما لام امر لائے نہیں اور ان شرطیا لکھ لیں پانچوں کے پانچوں سب سے پہلے لم لکھیں پھر لم ما لکھیں پھر لام امر لکھیں پھر لائے نہیں لکھیں اور پھر ان شرطیا آپ نہیں لکھ رہی ہیں لکھ بھی لیا لم لکھیں لم ما لکھیں لام امر لکھیں لائے نہیں لکھیں ان شرطیا لکھیں ایک بار ان کو گھوٹا لگاتے ہیں اور آگے چلتے ہیں میرے ساتھ پڑھئے گا لم لم ما لام امر مزا نہیں آیا لائے نہیں ان شرطیا ابھی جب میں نے ان کے معنی بتانے آپ کو تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا چھلانگے لگائیں گے آپ لائے نہیں ان شرطیا لائے نہیں ان شرطیا سب سے پہلے اوپر لکھیں جی مانوی تبدیلی جلدی سے لکھیں مانوی تبدیلی پہلا جملہ لکھیں یہ فیل مزارے پر داخل ہوتے ہیں پہلا جملہ یہ فیل مزارے پر داخل ہوتے ہیں یہ جملہ لکھ رہا ہوں میں یہ فیل مدارے پر داخل ہوتے ہیں یہ فیل مزارے پر داخل ہوتے ہیں ماضی پر نہیں ہوتے کس پر ہوتے ہیں پھر بولیے کس پر داخل ہوتے ہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں تغیراتے مزارے تغیراتے مدارے ماشاءاللہ مزارہ تو کھیتوں میں کام کرتے ہیں تغیراتے مزارے ہم مزارے کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں یہ کس پر داخل ہوتے ہیں اچھا جی کیا تبدیلی کرتے ہیں معنیہ میں کیا تبدیلی کرتے ہیں لکھیں جی سب سے پہلے لم کے بارے میں لکھیں لم یہ فیل مزارے کو یہ فیل مدارے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے کرتا ہے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے ادھر دیکھئے گا مثال ساتھ ساتھ دیتا جاؤں ید ریبو کا کیا معنی ہے ید ریبو کا کیا معنی ہے بولیں انچی آواز سے وہ مارتا ہے یا اگر اس کے شروع میں لم آ جائے اب اس کا معنی ہو جائے گا اس نے نہیں مارا ہائے 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 اس نے لم ید ریب اس نے نہیں مارا لفظی تبدیلی ہم پڑھنے لگیں ابھی تھوڑی دیر تاکھ ابھی صرف مانوی تبدیلی لم ید ریب لم کس معنی میں کر دیتا ہے یفعلو تھا تو اس کو کر دے گا لم یفعل تو کیا معنی ہوگا اس نے ابھی تک اس نے نہیں کیا لم یعکل اس نے نہیں کھایا ٹھیک ہے لم یجی وہ نہیں آیا لم یسمہ اس نے نہیں سنا یہ نہیں کہیں گے وہ سنتا نہیں ہے یا سنے گا نہیں نہیں ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اس نے نہیں سنا اس نے نہیں دیکھا لم یرا اس نے نہیں دیکھا اس نے نہیں کھایا اس نے نہیں لم یشرب اس نے نہیں پیا تو کس معنی میں کر دیتا ہے لم بولیے ذرا کس معنی میں کر دیتا ہے ماضی منفی میں ابھی ہم قرآن مجید سے جب مثال دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں روشن ہو جائیں گے جی دیکھیں لم یا لد ولم یو لد کیا معنی ہے نہ اس نے پیدا کیا اور نہ وہ پیدا ہوا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نہ وہ پیدا کرتا ہے نہ وہ پیدا کرے گا یہ نہیں ہے نہ وہ اس نے پیدا کیا نہ وہ پیدا ہوا تو ماضی کی بات ہے ماضی منفی کی بات ہے چلیں جی سمجھ آگئی سمجھ آگئی آگے چلیے جی لم ما لم ما اس میں اور لم میں چھوٹا سا فرق ہے کہ جو لم تھا اس نے یعنی مطلق طور پر نفی کی تھی لیکن یہ زمانہ حال تک نفی کر دیتا ہے کسی کام کے لکھیں کسی کام کے یہ بھی مزارے پر داخل ہوتا ہے یہ سارے مزارے پر داخل ہوں گے یہ فیل مزارے پر داخل ہو کر اسے زمانہ حال تک زمانہ حال تک ماضی منفی میں کر دیتا ہے زمانہ حال یعنی till now کے معنی میں کر دیتا ہے till now کس معنی میں کر دیتا ہے till now ادھر دیکھئے گا ادھر دیکھئے گا اگر لکھ لیا ہے تو لمح کس معنی میں کر دیتا ہے فیل مزارے کو زمانہ حال تک نفی کر دیتا ہے ہر چیز کی دیکھئے گا اب میں لمح کو ہٹا رہا ہوں یہاں سے اور لمح لگا رہا ہوں اس کا معنی ہو جائے گا اس نے ابھی تک نہیں مارا اس نے ابھی till now he didn't do اس نے نہیں کیا یہ کام till now ابھی تک he didn't eat food till now لم ما یعکل اس نے ابھی تک نہیں کھایا سر کھانا ہاشر نے ابھی تک نہیں کھایا لم ما یعکل لم ما یسمع اس نے ابھی تک نہیں سنا قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے بڑی کمال کی مثال ہے نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے دہاتی ادھر میرے طرف دیکھئے گا دہاتی کیا ہوئے جو پنڈوں سے آتے تھے دہاتوں سے آتے تھے تو وہ مسلمان ہوئے کیا ہوئے مسلمان ہوئے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا آمننا ہم مومن ہو گئے یہ قرآن مجید کا واقع ہے ہم کیا ہو گئے اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ اتاری اور فرمایا محبوب ان سے کہو کہ ابھی یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے بلکہ کہو کہ ہم ابھی مسلمان ہوئے ہیں لَمَّا يَدْخُل یہ دیکھئے گا یہ قرآن مجید سے مثال دینے لَمَّا يَدْخُل لِلْا ایمان فی قلوبِهِم ان کے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا کلمہ تیبہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تیبہ کے پڑھنے کے بعد کیا بندہ فوراں مومن ہو جاتا ہے یہ مغالطہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ہم کہتے ہیں جی مومن ہے جی وہ نہیں مومن نہیں ابھی تو وہ مسلمان ہوا ہے حلقہ بگوشے اسلام ہوا ہے ابھی وہ دین سیکھے گا پڑے گا ملے گا جلے گا سیکھے گا لرن کرے گا اور پھر اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی اور جب محبت پیدا ہوگی تو محبتوں کے بعد پھر محبتوں کی سردار محبت مصطفیٰ پیدا ہوگی اور جب محبت آئے گی تب جا کر وہ کیا بنے گا مومن ابھی کیا ہے وہ اچھا پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں مسلمان ہیں ابھی وہ آگے آگے سفر کر ہی نہیں سکے صرف کلمہ تیبہ پڑھا ہے سکھا ہی نہیں دین کو خوش قسمت ہیں آپ لوگ واللہ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں ہم بھی اپنا سارا کچھ اسی لیے دیتے ہیں اپنا سب کچھ اسی لیے قربان کرتے ہیں کہ یہی اصل ذرح ہے جس کو ہم نے بچا کے لے جانا ہے اپنے ساتھ لمع قرآن مجید کہہ رہا ہے لمع یدخل ایمان ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل تو یہ لمع نے بتایا لمع لمع بولیں ذرا لمع لم لمع بولیں ذرا لم لمع لم کا معنی تھا اس وہ داخل نہیں ہوا وہ داخل ہی نہیں ہوا اور لمع ابھی تک داخل نہیں ہوا بات کی سمجھا گی آگے چلیں جی آگے ہے جی لامِ امر اگر اگر تو کہتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں یہ ہم کل دیکھیں گے امر بنانے کا طریقہ جب ہم کل سیکھیں گے فیلِ امر بنانے کا imperative sentence جب بنائیں گے کل تو کل یہ سیکھ لیں گے ہم انشاءاللہ اس کو سکپ کر دیں چھوڑ دیں آگے آگے جی لائے نہیں بس اتنا لکھ لیں اس کے آگے کہ یہ کسی کو حکم دینے کے لیے استعمال ہوتی اتنا لکھ لیں معنوی اس کا استعمال کسی کو حکم دینے کے لیے لامِ امر لامِ امر لکھ لیں کسی کو حکم دینے کے لیے استعمال ہوتی اور آگے لکھئے جی لائے نہیں کسی کو منع کرنے کے لیے کسی کو ہم منزل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں کسی کو بولیے ذرا کسی کو منع کرنے کے لیے تو یہ استعمال ہوتا ہے ماشاءاللہ لا تفعل لا یفعل تو نہ کر لا یدرب تو نہ مار وہ نہ مارے لا تدرب تو نہ مار لا ندرب ہم نہ مارے بات کی سمجھیں نہیں آرڈر دینے میں آرڈر نہیں آرڈر دینے میں نہ مار لا تا کل نہ کھاؤ لا تزہب نہ جاؤ سمجھائی بات کی تو یہ آرڈر دینے میں منع کرنے میں اوپر واری جو لام ہے وہ پوزیٹیو آرڈر دینے میں اور یہ جو ہے نیگٹیو آرڈر دینے میں کسی کو فوربیڈ کرنا کسی کو روکنا کسی کو منع کرنا یہ اس معنی میں استعمال ہوگا آگے آخری لکھ لیں ان شرطیا لکھیں یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے دو جملوں پر داخل ہوتا ہے پہلے جملے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں مثال دوں گا ساری بات کی سمجھا جائے گی پہلے جملے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں جیسے لمحہ کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے شروع میں ان لگا دیتے ہیں لیکن خالی یدرب نہیں لگائیں گے پھر عدرب بھی لگائیں گے دو لگا دیں گے ان یدرب عدرب اگر اس نے مارا تو پھر میں بھی ماروں گا اگر اس نے پھینٹی لگائی تو پھر میں بھی لگوں گا یہاں تک بات کلیر ہے آئیے ایک بار دہراتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں حروف جوازم کتنے پانچ حروف جوازم کتنے کتنی طرح کی تبدیلی کرتے ہیں دو طرح کی مانوی بھی اور بولیے مانوی بھی اور مانوی تبدیلی کیا کرتے ہیں پہلے مانوی تبدیلی پڑھتے ہیں جی لم یہ فعل مزارے کو کس معنی میں کر دیتا ہے ماضی لمہ یہ فعل مزارے کو زمانہ حال تک ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے لام امر کسی کو حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے لائے نہیں کسی کو منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ان شرطیاں یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے پہلے کو شرط کہتے ہیں دوسرے کو جزا کہتے ہیں اور یہ دونوں جملوں کو شرط کے معنی میں کر دیتا ہے بات کی سمجھ آگئی سمجھ آگئی آئیے اب چلتے ہیں ہمارے فائنل ٹاسک کی طرف کہ اس کے اندر لفظی تبدیلی بھی ہوتی ہے ادھر دیکھئے گا جی انہی کی وجہ سے ادھر دیکھئے گا آپ کو ایک عجیب بات بتانے لگا ہوں عجیب عجیب بات آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کا دل کرے گا کہ ہم ایک گھنٹہ کلاس اور پڑیں ادھر دیکھئے گا قرآن مجید میں بعض اوقات بعض اوقات فیل مزارے کے اندر لفظی تبدیلی آ جاتی ہے دیکھئے گا ادھر دیکھئے گا مثال کے طور پر یہ تھا لفظ تفعلونا کیا تھا پھر بولیے کیا تھا گردان آتی ہے کریں ذرا یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا جمع مذکر حاضر جمع مذکر اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے آخر سے یہ نون گر جاتا ہے نون دیکھیں مثال کے طور پر وہ کیا قرآن مجید کی آیتیں مبارکہ ہیں وَإِن لَمْ تَفْعلُو وَإِن دیکھیں یہ تر دیکھیں وَإِن لَمْ تَفْعلُو میرا یہ سوال ہے کہ یہ تو تھا تفعلونا ایک بڑا مسئلہ حل ہونے والا ہے یہ تو تھا تفعلونا یہ نون کہاں چلا گیا سمجھ آئی بات کی یہ ہے لفظی تبدیلی یہ کیا ہے بولیے آپ سمجھ آئی آپ کو مزا آنے لگا ہے یہ ہے لفظی تبدیلی جو فیل مزارے کے اندر یہ حروف جوازم کرتے ہیں آئیے ذرا ان کو پڑھتے ہیں کہ یہ ایک مکمل تبدیلی کیا کرتے ہیں لکھیں جی سب سے پہلی تبدیلی پہلی تبدیلی اب یہ صرف آپ نے لکھنا ہے اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ آ جائے گی جی دیکھئے گا پہلی تبدیلی لفظی اوپر لکھ لیں لفظی تبدیلی پہلے ہم نے لکھاتا مانوی تبدیلی اب ہم لکھنے لگیں لفظی تبدیلی کس کو نہیں آتی ہاں سنائیں جی یادریبو کی گردان سنائیں یہ آپ کی آمد بھائی ذمہ داری ہے کل آپ نے ان کو یاد کروانی جو بولے ہو یہ کنڈا کھولے کل احمد بھائی کی ذمہ داری ہے کل اگر کسی کو نہ آیا آپ کے ساتھ جو اسسسٹنس ہیں اسسسٹنٹ وہ عبدالوحاب صاحب بھی ہیں اور حنیف صاحب بھی ہیں ایک ایک بندے سے سننی آپ ڈن ہو گیا ہو گیا فیصلہ مزارے کا آپ میں سے کس کس کو آتی ہے پہلے گردان کس کو آتی ہے ہاں کونسی دارابا دارابا والی آتی ہے یادریبو والی نہیں آتی کیا چلو آ جائے گی وہ بھی چلیں آمد بھائی ان سے بھی آپ نے نبٹنا ہے ان میں سے کسی کو سردار بنا دیں تو ملا کے ان سے بھی سنیں لیکن کل یہ آنی چاہیے سب کو چلیں جی ادھر دیکھیں آپ میری طرف اب میں کون کونسی ذمہ داری نبھاؤں چلیں جی ادھر دیکھیں لفظی تبدیلی پہلی تبدیلی کیا کرتا ہے یہ حروف جوازم لکھیں جی مزارے کے لکھیں جی مزارے کے ابھی آپ کو بڑا یجیب سا سرور اور مزا آنے والا ہے مزارے کے پانچ مرفو سیغوں کے آخر میں جزم دیتا ہے ان کو کہتے ہیں حروف جوازم کیا کہتے ہیں حروف بولے درہ حروف تو جوازم کیوں کہتے ہیں چونکہ یہ جزم دیتے ہیں کیا دیتے ہیں بولیے تو مزارے کے پانچ مرفو سیغوں کے آخر میں جزم دیتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹو مزارے کے سات سیغوں کے آخر سے مزارے کے لکھیں مزارے کے سات سیغوں وہ ابھی ہم ایک ایک کو پکڑیں گے اور اس کی نشان دے ہی کریں گے آپ کو سارا ایڈیا ہو جائے گا مزارے کے سات سیغوں کے آخر سے نونے اے رابی لکھیں نونے اے رابی گرا دیتے ہیں سات سیغوں کے آخر سے نونے اے رابی گرا دیتے ہیں مزارے کے سات سیغوں کے آخر سے نونے اے رابی گرا دیتے ہیں تیسری تبدیلی نہیں ہے ایک خبر ہے اور وہ خبر میں آپ کو پہلے دن سے دے رہا ہوں وہ تبدیلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے خبر ہے کہ جمع مؤنس کے دو سیگوں پر ان کا جادو نہیں چلتا جمع مؤنس کے دو سیگوں کے آخر سے نون نہیں گراتے لیکھیں جمع مؤنس کہ دو سیگوں پر عمل نہیں کرتے ان کا کوئی اثر نہیں چلتا بے بس ہو جاتے یہ میں نے پہلے دن سے آپ کو بتایا ہوگا ہے جہاں خواتین اکٹھی ہو جائیں اور نون ان کا ساتھ لگ جائے تو نون ان کا ساتھ کبھی بھی کوئی آمل بابا بھی آ جائے تو نہیں چھوڑتا حالانکہ پیروں کے پاس سب سے زیادہ کون جاتی ہیں عملوں کے پاس عورتیں جاتی ہیں اچھا پیر بھی بڑے سیانے ہیں وہ عورتوں کی گفتگو سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کو پرابلم کس سے ہے مثال کے طور پر لڑکی خود ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ پیر صاحب میری جدوں دی شادی ہو کے آئی ہے نا تو میری سس میرے نر ٹھیک نہیں رہن دی خود ہی بتا رہی ہوتی ہے پیر کہتا ہے ہاں تمہاری ساس نے تمہیں تعویز ڈالے تمہاری ساس نے تمہیں چاہتا تمہیں کس سے چیزے پرابلم ہے کہتا ہی جیسے ہی میری نند میرے سامنے سے گزرتی ہے نا میرے یہاں پہ درد شروع ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے برس ٹھیک ہے سارا کچھ خود ہی بتا رہی ہوتی ہے اور وہ آگے سے بندہ جو ہے نا پیر جو ہے نا وہ خود ہی سارا کچھ حساب کتاب لگا کے وہ آگے سے اس کو وہی چیز کہانی سٹوری اور ہماری یہ بہنیں بیٹیاں یہ ان کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں بکرے بھی دے آتی ہیں زیور بھی دے آتی ہیں استاد کو چائے کی پیالی نہیں پھلاتی یہ تو میں نے اندر کا سار جو ہے نا پھوکا ہے اور تو کوئی مسئلہ نہیں ایسا نہیں ہے چلیں ما شاء اللہ باہر سب کچھ کھلا آتی ہیں پیروں شیروں کو اور دل کی باتیں خود بتا کے خود ہی ان کو اپنے اوپر حاوی کر کے آ جاتی ہیں چلیں اللہ پاک ہدایت اطاع فرمائے چلیں جی کتنی تبدیلیاں ہیں انچی آواز سے مانوی تبدیلی ہم نے پڑھ لی لفظی تبدیلیاں کتنی ہیں انچی آواز سے بتائیے گا پھر بولیے گا پہلی تبدیلی کیا ہے کہ مزارے کے پانچ مرفوز سیگوں کے آخر میں جزم دیتی ہے جزم دیتے ہیں اور سات سیگوں کے آخر سے نونے اعرابی گرا دیتے ہیں اور دو سیگوں پر ان کا کوئی اثر مونس کے دو سیگوں پر کوئی اثر آئیے ذرا ایک منٹ کے اندر ساری بات کو سمجھتے ہیں ساری بات کو جان لیتے ہیں جس جس نے یہ لکھ لیا ہے اس کی کوپی میں محفوظ ہو گیا ہے آئیے اب ہم صرف ایک منٹ کے لیے وہی مزارے کی گردان لکھتے ہیں اور پھر ان کا عمل اس پر ثابت کر کے گفتگو ہماری ختم لیکچر ختم لکھیں جی سب سے پہلے واحد واحد تصنیہ تصنیہ جمع لائن لگائیں درمیان میں یہاں بھی لگائیں یہاں بھی لگائیں یہاں بھی لگائیں پھر یہاں بھی لگائیں پھر یہاں بھی لگائیں پھر یہاں بھی لگائیں پھر یہاں بھی لگائیں اور نیچے اس کو بند کر دیں ادھر لکھیں جی متکلم ادھر لکھیں مؤنس مذکر مؤنس مذکر یہاں لکھیں جی غائب اور یہاں لکھیں حاضر لکھ لیا گردان لکھتے ہیں دیکھیں جی ید ریبو لکھیں جلدی سے ید ریبو ید ریبانی ید ریبانی ید ریبونا لکھواتے جائیں مجھے ید ریبونا جی بتائیں تدری بانی اور ید ریبنا ید ریبنا جی بتائیں جی بتائیں جی بتائیں جی تدری بانی پھر تدری بونا اور جی بتائیں جی بتائیں جی بتائیں جی بتائیں جی تدری بانی تدری بانی پھر بتائیں جی تدری بانی پھر بتائیں گا تدری بنا تدری بنا جی بتائیں گا عد اور ندری بو ندری بو ادھر دیکھئے گا اس میں کتنے سیگے ایسے ہیں جن کا آخر مرفوع ہے یعنی اس پر رفع ہے دیکھئے سب سے پہلے یہ ہے پھر اس کے بعد یہ ہے پھر اس کے بعد یہ ہے اور پھر اس کے بعد آخری یہ دو سیگے ہیں جن کے آخر میں کیا آ رہا ہے رفع آ رہا ہے کیا آ رہا ہے بولیے میں پھر گنتا ہوں ترتیب کے ساتھ پہلا سیگا چوتھا سیگا اور پھر ساتھا سیگا اور پھر تیرہا اور چودہا یہ ٹوٹل کتنے سیگے ہیں پانچ کتنے ہیں بولیے انچی آواز سے کتنے سیگے ہیں یہ ان کے آخر میں یہ جو رفع ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اور کیا بن جاتا ہے جزم ذرا لگا کے دیکھے ہیں یہ دیکھیں لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیا لگاتے ہیں لم لگاتے ہیں لم ید ریبو سے کیا بن جائے گا اللہ اکبر سمجھا گی ساری بات کی لم ید ریب لم تد ریب لم تد ریب لم اد ریب اور لم لمہ لگا کے دیکھتے ہیں لم ما ید ریب لم ما تد ریب لم ما تد ریب لم ما اد ریب اور لم ما ند ماشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں لام امر لگا کے دیکھتے ہیں بس ایک جملہ صرف فرض کر دیتا ہوں باقی تفصیل ہم کل پڑھیں گے یہ جو لام امر ہے یہ غائب کے چھے سیغوں پر داخل ہوتا ہے اور دو متقلم کے سیغوں پر داخل ہوتا ہے بس یہ جو درمیان والے جو حاضر کے سیغے ہیں ان پر ان کا کوئی عمل دخل یہ الگ طریقے سے بنتے ہیں وہ ہم کل پڑھیں گے یہ صرف آپ ذہن نشین کر لیں اس لئے میں صرف چھے سیغوں پر پڑھنے لگا ہوں لی یادریب ٹھیک ہے لی یادریب لی تدریب اور یہ ہم چھوڑ دیں گے سوری یہ اور یہ پڑھیں گے اور یہ دو چھوڑ دیں گے اور لی ادریب اور لی ندریب لیکن جو لا ہے لا ہے نہیں یہ سب پر آئے گا لا یادریب لا تدریب لا تدریب لا ادریب لا ندریب سب پر آئے گا کلیر ہو گیا سمجھا گیا اب سات سیغوں کے آخر سے نون اعرابی میں نے آپ کو کل ایک بات بتائی تھی میں نے کہا تھا یہ جو علف نون ہے یہ بیسیکلی اعراب کا علف نون ہے اعراب کا یہ فائل کا ہے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا بس یہ جو سات ہیں یہ یادریبانی یادریبونہ تدریبانی پھر تدریبانی پھر تدریبونہ اور پھر تدریبانی پھر تدریبینہ یہ بیچاری اکیلی ہے نا فیمل تو اس پر چل گیا اس کا جادو اکیلی لڑکی تھی چل گیا جی اور بس یہ جو سات سیغوں کے آخر سے جو نون ہے اس کو گرا دیتا ہے گرا کے دیکھتے ہیں یہ جو لم یدرب لم یدریبا یہ نون گر جائے گا کیا بن جائے گا لم یدریبا پھر گر جائے گا نون پھر لم تدریبا لم تدریبا پھر گر گیا پھر لم تدریبا لم تدریبا پھر لم تدریبا سمجھائی بات کی لم آیا تو گر گیا نون یہ رہ جائے گا جی لم تدریبی تدریبی لم تدریبی اور اسی طرح یہ بھی رہ جائے گا لم تدریبا بات کی سمجھا گئی آئیے اب دو نون نسوہ یا مونس کے نون ان پر کوئی عمل نہیں کرے گا نہیں چلے گا ان کا میں کر کے دیکھتا ہوں لم یدریبا لم یدریبا لم تدریبا لم ید نون پر کوئی اثر نہیں ہوا لم تدریبا لم تدریبا لم تدریبی لم تدریبا یہ بھی نون گر گیا لم تد ربنا لم ادرب لم ندرب لم ما یدرب لم ما یدریبا لم ما یدربو یہ حلفات ہوتا ہے آخر میں لم ما تدرب لما تدریبا لم ما یدربنا لم ما تدرب لم ما تدریبا لم ما تدربو لم ما تدربی اور جب ان آئے گا تو اکیلا ان ایک لفظ پر نہیں آئے گا آگے ساتھ جوڑنا پڑے گا ادرب لگا لیں تدرب لگا لیں جو مرضی لگا لیں یعنی دو جملوں پر یہ داخل ہوگا بحمد اللہ تعالی ہم نے تغیرات مزارے پڑھ لیا ان کا جب یوز کریں گے لگائیں گے نہیں استعمال ہی ایسے ہوتا ہے جہاں کہیں آپ دیکھیں گی ایسے ہی استعمال ہوا ہوگا دو جملوں پر یہ آتا ہے چونکہ شرط ہوتی ہے اور جزا ہوتی ہے مثال کے طور پر میں کہوں جی اگر تم نے مارا اور میں پھر خموش ہو جاؤں تو مسئلہ حل ہوتا ہے ہوتا ہے مسئلہ جو آپ یعنی اس وقت موقع کے لحاظ سے مثال کے طور پر آپ وہ بھائی کو کہنا چاہتی ہیں بھائی کو کہنا چاہتی ہیں کہ ان یدرب اگر تجھے مارے وہ تدرب تو بھی مارنا اس کو تو اب تدرب آئے گا ٹھیک ہے ان یدرب تدرب اگر وہ مارے پھر تم مارنا اگر آپ یہ ہتھیار خود استعمال کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کہیں گی ان تدرب ادرب اگر آپ نے پھینٹی لگائی تو میں نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی میں بھی لگا سکتی ہوں سمجھائیے جی کیا افو درگزر آہ یہ شرط میں نہیں ہے بھائی شرط کے معاملے میں افو درگزر نہیں ہے چلیں جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آج ہم نے بہت ساری چیزیں پڑی ہیں سب سے پہلے ہم نے ابواب ستہ پڑے ہم نے کہا کہ فیل مزارے کے بھی کتنے باب ہیں تین ہیں تین اس کے اوزان ہیں یفعالو یفعولو اور یفعلو پھر ہم نے کہا کہ فیل مزارے کے جو چھے ابواب ہیں سلاسی مجرد کے سوری چھے ابواب ہیں ان کا کیا نام ہے ناصرہ ینسورو فاتح یفتہو دارابا یدریبو پھر اس کے بعد سامیع یسمہو پھر حاسیب یاسیبو اور آخری تھا کاروما یکروم ہم نے کہا یہ چھے باب کا دروازہ کھل جائے تو پھر عربی آسان ہو جاتی ہے پھر ہم نے تغیرات مزارے پڑا ہم نے مزارے کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے تبدیلی کتنی طرح کی ہے دو طرح کی ایک مانوی ہے اور ایک لفظی اور مانوی ہے جو مانوی ہے وہ قد یا لقد اور سین اور سوفہ پیدا کرتے ہیں اور جو لفظی اور مانوی ہے یہ حروف جوازم اور حروف نوا سے پیدا کرتے ہیں جوازم ہم نے پڑھ لیے ہیں ہم نے کہا حروف جوازم کتنے ہیں چھے پانچ ہیں کہ چھے ہیں شکر ہے یا اللہ پاک سیانے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے میں نے چھے جان بوجھ کے کہا تھا پانچ ہیں کتنے ہیں بولیے لم لم ما لام امر لائے نہیں اور ان شرطیا یہ پانچ حروف جوازم ہیں یہ مانوی تبدیلی کیا کرتے ہیں لم زمانہ نفی میں کر دیتا ہے لم ما زمانہ حال تک زمانہ نفی میں کر دیتا ہے لام امر یہ حکم دینے کے معنی میں آتا ہے لائے نہیں یہ منع کرنے کے معنی میں آتا ہے ان شرطیا یہ شرط کے معنی میں آتا ہے اور پھر ہم نے کہا یہ تین طرح کی لفظی تبدیلی بھی کرتا ہے پانچ مرفو سیگوں کے آخر میں جزم دے دیتا ہے سات سیگوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتا ہے اور دو خواتین کے نون پر اس کا کوئی اثر سمجھ آگئی انڈیسٹڈ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے عزتوں سے نوازے کوئی زندگی میں مشکل پیش نہ آئے وما علینا اللہ البلاو نور